شتگرو دیو کی جائے آپ سبھی ستسنگ پریمیوں کو ہاتھ جوڑ کر ستساہے رام رام آج ہم آپ کو شتگرو گریب داست جی نے ایک گوو ماتا کے کیسے رکشہ کری اس کے بارے میں ایک پرسنگ سنائیں گے شتگرو گریب داست جی بچپن میں گوویں چراتے تھے شوہے سے شام تک ایک دن کا سمیہ تھا شتگرو گریب داست جی گوووں کو چراتے جب شام کے سمیہ گھر پر آئے تو ان کے پتا جی نے گوووں پر نرکشن کیا تو ان میں سے ایک گوو کم تھی اور وہ گوو بیانت پر آئی ہوئی تھی بچہ دینے والی تھی اس گوو کو نے دیکھ کر بلرام جی نے گریبہ سے پوچھا کہ ایک گوو کو کہاں چھوڑ آئے راتری کا سمیہ ہو گیا ہے کہیں کوئی ہنسک جانور جنگل میں مار نہ ڈالے اس پرکار کہتے ہوئے پتا جی آپ کے اوپر نراز ہوئے تب گریبہ نے کہا پتا جی آپ کوئی چنتہ نہ کریں پراتے کال ہی گوو کو میں آپ کے پاس لیا ہوا کوئی جانور اس کو نہیں مار سکتا پراتے کال ہوتے ہی آپ جنگل میں گئے آپ نے جا کر دیکھا ایک شیر نے گوو کو گھیر رکھا ہے اور گوو نے بچہ بھی دے رکھا ہے بڑی ساو دھانی سے بچے کو اپنی اوٹ میں کر کے گوو شیر کی اور مکھ کر کے کھڑی ہوئی ہے جیسی ہی آپ پہنچیں آپ کو دیکھ کر گوو نے بڑی ہش نہمائی وانی سے رمبھانے لگی پکارنے لگی گوو ماتا کو پتا لگ گیا کہ اب مجھے بچانے والا آ گیا ہے گوو کے رمبھانے کے اوٹر میں آپ نے کہا گوو ماتا اب آپ چھنٹا نہ کریں اب ہم آ گئے ہیں اور آپ نے شیر کی اور سنکیت کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تُو جنگل کا راجہ ہو کر جیووں کو دکھ دیتا ہے راجہ کا تو کام ہے جیووں کی رکشہ کرنا اور تم تو الٹا انہیں دکھ دے رہے ہو اس لیے ہمارے جنگل سے تم دور چلے جاؤ آج ہم تمہیں اس جنگل سے نکالتے ہیں تم کسی انہیں جنگل میں چلے جاؤ کیونکہ کیونکہ یہاں ہم کسی ہنسک پرانی کو نہیں رہنے دیں گے ہمارا اہنساتمک لکشہ ہے تب وہ سیر آپ کے چرنوں میں شر جھگا کر چلا گیا ہر تھات اس دن سے اس جنگل میں کسی جیو نے کسی بھی پرکار کی ہنسا نہیں کی ہنسا نہیں کی اور آپ گوو کو لے کر اپنے گھر لوٹ آئے اس پرکار ستگر گریب داس جی نے گوو ماتا کی رکشہ کی جو بھی پرانی ستگر جی کی شرن میں آ جاتا ہے وہ ہر پرکار کے بھیسے مکت ہو جاتا ہے ستگر گریب داس جی نے اپنی وانی میں کہا بھی ہے گریب آجج میرے آسر ہے میں آجج کے پاس گیل گیل لگیا پھروں جب لگ دھرتی آکاس کہ اگر کوئی پرانی ہمارے آسرے پر ہے تو ہم جب تک دھرتی اور آکاس سورج اور چاند رہیں گے تب تک اسے کسی پرکار کی کوئی چنتہ نہیں ہم اس کی ہر طرح سے ہر پرکار سے ہر ستان پر رکشہ کریں گے اس لیے آپ بھی ستگر جی کی شرن گرہن کر کے ان کے بتائے گئے مارک پر چل کر اپنے جیون کو سفل بنائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سمیہ میں ہم اور بھی پریاز کر کے آپ لوگوں تک ستگر جی کی بانی پہنچا سکیں ست ساہی کی تاکہ آنے والے سنusu چاکہ آنة والن نیتر جیون ڈ eyes